یہ ریڈیو حمالیا ہے آج ستمبر دوہزار اکیس کی چھے تاریخ اور ہمارے سٹوڈیو کی گھڑیوں میں شام کے چار بجا چاہتے ہیں اب آپ ڈاکٹر رمجد ایوب مرزا سے خبریں سنیے پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کے علاقے خومر میں پانی کا مسئلہ حل نہ ہونے کی وجہ سے لوگ شدید پریشانی کا شکار ہیں اور لوگ پینے کے پانی کے لیے ترس رہے ہیں اس بات کو اب دو مہینے گزر چکے ہیں لوگوں نے وارٹر اینڈ پاور ڈپارٹمنٹ کے باہر دھرنا دینے کا اعلان کیا ہے پاکستانی مقبوضہ جمہ کشمیر میں ناکس میٹیریل سے تیار کوٹلی کے رحمان پل پر سیفٹی وال توڑ کر ایک مال بردار ٹرک نالا بان میں ڈوب گیا تاہم ڈرائیور اور کنڈکٹر بچ گئے پاکستانی مقبوضہ جمہ کشمیر کے شہر ڈڈیال میں وارٹر سپلائی لائنز میں لیکیج کے بعد سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے لیکیج کی وجہ سے روزانہ ہزاروں گیلن پانی ضائع ہو رہا ہے جبکہ لوگوں کے پاس پینے کا پانی تک نہیں اور شہری پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں مسلسل شکایات کے باوجود ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کوئی مرمتی کاروائی ابھی تک شروع نہیں کی گئی گزشتہ روز افغانستان میں فیروز کوہ میں تالبان نے ایک خاتون پولیس آفیسر کے گھر میں گھس کر انہیں بدردی سے قتل کر دیا خاتون پولیس آفیسر کا نام بانونگار ہے اور وہ غور میں صوبے کی سنٹرل جیل میں کام کرتی تھی پنشیر میں تالبان نے گورنر ہاؤس پر قبضے کا دعویٰ کیا ہے اس دوران تالبان کا مقابلہ کرتے ہوئے نیشنل ریزسٹنس فورس کے ترجمان فہیم دشتی سمیت کئی اہم رہنماؤں کے پنشیر کے علاقے بازارک میں حلاق ہونے کی اطلاع ہے آپ ریڈیو حمالیا سن رہے تھے ریڈیو حمالیا کی خبریں برائے راست اپنے ویڈس اپ پر حاصل کرنے کے لیے ہمیں 0044 7476931203 پر اپنا نام اور جگہ کا نام ویڈس اپ میسیج کیجئے آج کا نیوز بولٹن اپنے دوستوں کے حاصل سوشل میڈیا اور ویڈس اپ گروپس میں شیئر کرنا نہ بھولیے گا اگلے نیوز بولٹن تک کے لیے ڈاکٹر نمجدیو مرزا کو اجازت دیجئے